آہ فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں رائیس پل کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ کس پرکار سے آپ آسانی ویسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ایک رائیس پل کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیے کہ اگر ہم پرچیس کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو لائف لانگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ آج کل مارکٹ میں جو بازار میں یا آن لائن پلیٹ فارم میں رائیس پل کے نام سے جو نخلی جو پرڈیکٹ ہوتا ہے وہ سیل کر رہے ہیں آج کل تو اسی لئے ہم آج آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں ایزیسٹ ویڈ سے ہم آپ کو کمپر کر کے بتا دیں گے اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو اس کا کیا پرائز رہے گا اور اس کو آپ دھارن کرتے ہیں تو اس کا لانگ ویسٹنگ کیا رہے گا کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہم جانیں گے نمسکار دوستوں سواگے تھے آپ سبھی کا اماری یوٹیوب چینل امیڈ جیمولوجیسٹ میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ہاں پر پرچیس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک لین بھی بائے کرتے ہیں تو کیش اینڈ ڈیلویری کی سرویس آویلیبل ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جس پرکار سے آپ امیزون یا فلیپ کارڈ یا آنے تا جتنے بھی پلیٹ فارم سے آپ پرچیس کرتے ہیں تو جس طرح سے وہ بند اللہ کے آپ کو پرڈیکٹ دیتا ہے آپ اس کو امونٹ دیتے ہیں اسی پرکار سے آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اس بندے کو پیسہ دے کر اپنا پرڈیکٹ ریسیف کر سکتے ہیں ایک سیمپل سا ہم وے آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے آپ ایڈی ڈیفر کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کچھ بھی میٹل ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ہم اس میٹل کا استعمال کر رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی ہو جو کچھ بھی ہو کچھ بھی میٹل وے میں ہو تو اس کو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ جو ریال ریسپل ہوتا ہے ریسپل ہی نہیں جو بھی ہو موتی نیچرل جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کا ہارڈنیس ہوتا ہے بہت ہی لو ہوتا ہے جیسے کہ آپ میٹل کو اس کے اوپر سکرچبل کرتے ہیں تو یہ آسانی سے سکرچبل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس پرکار سے گسنے کے اباؤت کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پورڈر نکلتا ہے اس پرکار کا کیونکہ اس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہارڈنیس بھی بہت اس کی کم ہوتی ہے تو اس پرکار کا پورڈر آتا ہے تو اس پرکار کا پورڈر آنے کا جب بھی آپ اس پرکار کا پورڈر ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ نیچرل ہے اگر آپ کے پاس کچھ پلاسٹک کا یا کچھ آپ پرچیس کر چکے ہو یا آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس طرح سے گسئے ان کے ساتھ میں ہی اس پرکار کے ساتھ گسنے کے باوجود بھی اگر آپ جور لگا کر بھی گسیں گے تو اگر آپ کو پورڈر کے بجائے یا کچھ چھیلٹا وغیرہ کچھ نکل کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ جو آپ کے پاس وہ ہے وہ نکلی ہے تو یہی ایک آسانی وے تھا کہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا تو کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس کو گولڈ میں دھارن کر سکتے ہیں کیا اس کا لائف لانگ کے لئے ہم پہنتے ہیں تو کیا اس کا پولش لائف لانگ رہتا ہے یا نہیں رہتا دیکھئے میں یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو لائف لانگ کے لئے اگر آپ پرچس کر کے ڈال رہے ہیں جیون میں پہنڈ رہے ہیں تو آپ کا سویٹے یعنی پاسینہ وغیرہ کچھ لگ گیا تو آپ اس کو کلین کر کر کٹن کے کچھ ڈریس سے اس کو کلین کر لیں گے تو آپ کو پھر سے نیا ہو جائے گا اس کا تو پولش کیسے جائے گا بھئی اگر آپ مان لو سنتیٹک ہے تو اس کو کوٹنگ کیا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جائے گا چند دنوں میں کالا پڑ جائے گا ایسا پڑ جائے گا مان لو کہ یہ جو ہمارا یہ پیور ہے اس کو جتنا بھی گسے گیاں اندر پوڈر آ رہا ہے تو اس کو جیسے جیسے دھوتے رہیں گے یہ نیا ہوتے رہے گا تو یہ لانگ لائف میں آپ پہن سکتے ہیں اس کو گول میں دھاران کر سکتے ہیں کسی میں بھی آپ دھاران کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا تھوڑا سا انفارمیٹیو ویڈیو تو دوستو بس مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں